السلام علیکم سامین پروگرام اساسا کے ساتھ میں زبان اور پروڈیسر کامران تارک حاضر خدمت سامین آواز ایک نعمت ہے اور لفظوں سے منظر کشی آسان کام نہیں ریڈیو پاکستان آواز کی دنیا ہے اور اس ادارے سے ایسے بہت سے نبغہ روزگار شخصیات وابستہ رہی ہیں جو اپنی آواز کی وجہ سے جدہ گانا پہچان رکھتی ہیں ان سب بہت سے ناموں میں ایک اہم نام کمل نصیر صاحبہ کا ہے جنہوں نے فقط سات برس کی عمر میں پہلی بار ریڈیو کے مائک کا سامنا کیا بچوں کے خصوصی پروگرام اسمی شرکت کے بعد پندرہ برس کی عمر میں باقاعدہ موسیقی کا پروگرام پیش کرنے لگیں پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی خاتون اناؤنسر کا اعزاز بھی رکھتی ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ ٹیلی ویژن کی ڈراموں میں بھی بھرپور کردار نبھا چکی ہیں اور بین لقوامی سطح پر بھی متعدد دفعہ پاکستان کی انوائندگی کر چکی ہیں بلا شبہ کمل نصیر صاحبہ آواز کی دنیا میں ایک اساسہ ہیں تو آئیے ساتھیوں بات کرتے ہیں کمل نصیر صاحبہ سے مہم سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کی آمد پر بہت شکریہ کرتا نہیں اس لئے کہ ریڈیو تو میرا گھر ہے آپ نے کہا پروگرام میں آجا میں آگے بہت شکریہ مہم یہ آپ کا بڑپن ہے تو میم ہم آپ سے باتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع کریں یوں کرتے ہیں آپ کے بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں تو کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ریڈیو کے اولاد ہوں جیسے تلوت حسین ہے میں ہم منیزہ حاشمی ہے ہم لوگ ریڈیو کے لانز میں کھیل کے ہمیں یہی پتا تھا سکول ہے گھر ہے اور ریڈیو ہے کیونکہ سب کچھ لائیو ہوتا تھا اور کیونکہ میری والدہ ڈرامے کی سب سے زیادہ ڈرامے مطلب وہی کرتی تھی تو ہم لوگ ریہرسل ان فقت ڈرامے کی اتنی ہوتی تھی تو جو سکول کے بعد کا ٹائم ہے چاہے ہم ہومبک اس وقت کر لیں ساتھ لے آتے تھے تو لان میں بیٹھ کے کر لیا اور یہ کہ سب لوگ وہاں کتنا ریہرس کرتے تھے یہ آپ کی سوچ ہے آج کل جب میں دیکھتی ہوں بعد میں چیلی ویشن میں بھی اور ریڈیو میں کہ یہ ریہرسل کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ریہرسل تو بہت ضروری اگر ڈراما کرنا ہے اور اگر آپ نے اینکر ہونا ہے یا ہوسٹ تو ہوم وقت بہت ضروری ہے آپ کے پاس آپ کے پوائنٹس ہونے چاہیے آپ کا دماغ کلیر ہونا چاہیے اچھا بچپن کی بات تھی بچپن میں ہم جب ریڈیو آتے تھے تو بڑے بڑے یوکلیپٹس کے درخت تھے اور وہ اگر جیسے آج اب سردیوں کا موسم ہے تو دھوپ سے اکرہ ہوتے تھے اے حمید صاحب صوفی تبسم ہر اتوار کو ہوتے تھے اس لیے کہ انہوں نے ٹوٹ بٹوٹ لکھنا ہوتا تھا بچوں کے پروگرام کے لئے تو میری والدہ آپا شمیم تھی بچوں کے پروگرام کی اور اخلاق احمد دیلوی انانسر تھے بھاسیت سلیم تھے مصطفی علی حمدانی صاحب تھے تو یہ سب کے سب لوگ وہاں ہوتے تھے قتیل شفائی صاحب فریضہ خانم صاحبہ وہ ایک بڑا سا ورینڈا ہارمونیم رکھ کے قبی فیروز نظامی صاحب کے ساتھ رہرسل کر رہی ہیں اور تو ہم ان سب کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے شاعروں کو اور مرزا دیب صاحب ہوتے تھے انتظار حسین صاحب ہوتے تھے لکھنے والے اور گرامہ نگار اور بولنے والے اور پھر سب سے بڑی بات میں کہتی ہوں اس وقت کے پروڈیوسرز جو تھے جو کوئی کسی کو میں مام ہوں کسی کو میں جن کو میری امی اظہار کازمی صاحب کو امی بھائی صاحب کہتی تھی تو ہم بھی بھائی صاحب کہتے تھے باقی ہم کہتے تھے انکل شفاق بانو آنٹی یوں اس سرگیوں کے ہم جھوٹے تھے تو یہ سب لوگ جو تھے پروڈیوسر اس وقت کے بہت مایا ناز پروڈیوسرز تھے پڑھے لکھے پڑھے لکھے ہونے سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے ہمیں پاس کر کے تو آتے ہی ہوں گے لیکن نالیجبل تھے ان کو اگر ڈرامے کا پروڈیوسر ہے تو اس کو یہ پتا تھا کہ آنسٹ ہیمنگوے کون ہے مارک ٹوین کس نے کی شیکسپیر کے کیا ہیں شمسودین بچ صاحب تھے سعید مرزا صاحب تھے مختار صدیقی صاحب تھے اب ایسے ایسے نام ہیں کہ وہ رزی ترمزی صاحب تھے ان کے بھائی سجاد ترمزی وہاں تھے یوب رومانی تھے وہ میوزک کے پروڈیوسر تھے تو ہر ایک کو اپنے شعبے اپنے فن کا خوبی اندازہ تھا کہ یہ کیا ہے اس لئے وہ اور زیر زبر ان کی خود کی درستی اور جو لکھنے والا ہوتا تھا جیسے اگر پیر صاحب کا رام ہے رفی پیر صاحب کا سائیکل پہ وہ آتے تھے حمدانی صاحب بھی سائیکل پہ آتے تھے اخلاقے میں مدیل بھی بھی سائیکل پہ آتے تھے نائم تاہر بھی سائیکل پہ آتے تھے یاسمین آپا بھی سائیکل لڑکیاں جو تھیں گابنٹ کالیج کی سب اس وقت ہم سوچتے تھے ہاں ہم کب بڑے ہوں گے ہم ان کی طرح ہیروین کا رول کریں گے ابھی ہم بچوں کے پروگرام میں بولتے تھے کبھی شہزادی کبھی کیا تو یہ لوگ سب کسی کو یہ نہیں تھا کہ کسی پہ سبقت لے جانی ہے یا کسی کار کی ضرورت ہے اس طرح سادگی تھی اور اپنے کام کے میار پہ وہ لوگ بنے ہیں نہ کہ کاروں پہ نہ کپڑوں پہ یہ ساری باتیں نہیں تھیں شاید یہی وجہ تھی مائم کے تلکین شاہ جو کردار ہے اشفاق صاحب کا وہ چار دہائیاں تک چلتا رہا تو دگر لوگوں کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اشفاق صاحب تو مشہور ہو رہے ہیں ہم کیسے مشہور ہوں گے نہیں ہمیں یہ سکھایا یہی گیا یا میں نے دیکھا جب پورا ہوتا تھا کہ ڈراما اچھا ہو جائے میار اچھا ہو سیلف سے زیادہ مطلب کوالیٹیٹیو کام کی طرف تھا کوانٹیٹی کی طرف نہیں تھا مہناز رفی تھی اس وقت جو ہم بچوں کے پروگرام میں جو بنتی تھی شہزادی وزادی کے جو ہمیں رول کرتی تھی تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مہناز کو کیوں ملا میرا ریڈیو زیادہ ہے یا مہناز نے یہ نہیں کبھی کہا کہ بھی کمل کو اس لیے دے دیا کہ وہ اس کی والدہ یہاں ہے یہ کام نہیں تھا اور یہی میار کی وجہ بھی تھی بلکل اور مطلب رفی پیر صاحب کا پلے میں شاید ابھی کو پندرہ برس کی تھی تو انہوں نے دیا پھنکا بڑا بھاری بھر کم سکرپٹ ہوتا تھا اور وہ اس پہ رائس پیپر پہ ہوتا تھا تو صفحہ پلٹنے کی آواز نہ آئے مائکرو فون پہ ایک مائکرو فون ہوتا تھا اس کی اردگردی کھڑے ہو کے یہ سارے ڈسٹنسز دے دیتے تھے ایک بات میں بہت بتانا چاہوں گی کہ اس وقت ساؤنڈ افیکٹ کا بہت وقت زمانہ تھا ساؤنڈ افیکٹس دینے والے قدیر ملک صاحب تھے میں کبھی نہیں پھولوں گی یا کوئی الطاف حسین صاحب تھے تو ساؤنڈ افیکٹ کا بہت ایک رول تھا اس لیے کہ دیکھیں تو ویجول تو تھا نہیں تو وہ کرنے میں ڈراما ساؤنڈ افیکٹ was very important تو ساؤنڈ افیکٹ والے صاحب بھی ڈرامے کی رہیرسل میں بیٹھتے تھے اور پیر صاحب خود بول کے سنایا کرتے تھے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ایک بار ایک صاحبہ تھی بہت قریب تھی ہمارے اور ان کا پلیت تھا تو اس میں بکھیتی تھی یہ بسکٹ لے لیں اب انہوں رہیرسل میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بسکٹ بسکٹ جب ڈراما لائیو ہو رہا تھا ان سے کہا گیا بسکٹ جب انہوں نے بسکٹ کہا تو پیر صاحب پورے کا پورا سکرپٹ دے مارا سٹوڈیو میں لائیو بھی لائیو میں اب وہ صفحے کوئی یہاں جا رہے ہیں کوئی وہاں اب ان کا بیٹا بڑا سلمان بھی اس پلی میں تھا وہ اور میں بھی شاید دو بچے وہ سکرپٹ کٹا کر رہے ہیں اور دوسروں کو پتہ نہیں اب امی ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ والا صفحہ اس کو کر لی رہے تو مطلب اس قدر زور تھا اس بات پہ کہ مطلب کوئی غلط اتنی چھوٹی غلط بھی برداشت میں مشاید میار کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس دور میں لکھنے والے کو بقاعدہ احمد دی جاتی تھی اب وہاں تو سید امتیاز علی تاج صاحب کا رامہ ہوتا تھا پھر لیٹر آن ان دی ایز اشواک انکلی کب کاؤس بانوان دی کہ رامے ہوتے تھے امی کلو امتیاز علی صاحب صاحب کا اکھیاں پیر صاحب کا امتیاز صاحب کا نارکری ستارہ مطلب یہ وہ لینڈ ماں کے بینچ ماںکس ہیں ریڈیو پاکستان کی ڈرامے کے اور پھر ایک اور بھی طرح تھی نا اس وقت میں کہ ہر سٹیشن اور یہ جو بڑے آٹس تھے جن کو بڑا آپ سچ مچ بڑے آپ بہت بڑے لوگ تھے یہ وہاں جاتے تھے ان سٹیشن پہ تو اس سٹیشن کے جو ایکٹر ہوتے تھے ان کو بھی ایک انٹریکشن کا وقت ملتا تھا اور ان کے ساتھ بول کے ان کو بات سمجھ میں آتی ہوگی جو کیا بلکل نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے رہی ایک بہتر اداکار کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں بلکل میں تو سمجھتی ہوں یہ تو کوئی کمپیوٹر کی دکان تو ہے نہیں بیٹا کہ ایک دفعہ سیکھ لیا ٹائپ رائٹر پہ تو ٹک ٹک یہ تو دل کی بات ہے یہ دل اور ذہن دو چیزوں کا ملاب ہے تو ریڈیو میں کریٹیوٹی ہے یا ٹیلیویزن میں یا جس میں بھی یہ کریٹیو آٹ ہے تو میم جب آپ نے اتنے بڑی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بچپن گزرا اور پہلی بار آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے مائک پر آنا ہے بولنا ہے تو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے اور کیسا آپ اس وقت تجربہ آپ کا میں ساتھ برز کی تھی اور ایک بچہ کوئی نہیں آیا تھا لڑکے کا رول تھا تو وہ تانگے وادہ آتا اور بچے سکول جا رہے ہیں تو چارل میں نے اردو کبھی پڑھی نہیں ہمارے سکول میں پڑھاتے نہیں تھا یہ تو میری ماں نے گھر میں تختیاں لکھوا کی اور وہ کہ بھی ایک ریڈیو کرنا ہے تو پھر کرنا ہے تو پھر سیکھا ہم نے خیر وہ چارلائن تھی وہ میں نے رٹ کے ہمینے کا تو سٹول رکھ کے دیا اس لیے کہ وہ ہکے والا مائک ہوتا تھا تو مونچا نیچہ تو نہیں کر سکتے تھے نا تو اس کے دگر تو میں سٹول پہ گئی ہوں کہ وہ چارلائنیں بول دی تو پھر جب میں کالیج میں گئی ہوں تو کیونکہ یہ میرے ٹائمنگ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو کوئی پندرہ مہرز کی عمر میں میں نے فرمائشی پروگرام بجانا شروع کیا لاہور سے اور آپ کو پتہ اس وقت تو فیڈر بھی خود دی کرنا اور وہ 45 ارپی ایم کا ریکارڈ بھی ہاتھ سے پھر وہ تین منٹ کے دوران وہ لوگ بک بھی پھڑنی پہلا شیر اور لکھنے والے اور فلم so it was a pretty difficult task اس کی ہینڈلنگ ابھی تو اتنا آرام ہے ہم آتے ہیں انجنئر یا کارڈنیٹر کمپیوٹر پر سے چلا دیتے ہیں اور ہم بول کے چلے جاتے ہیں تو یہ تو بہت easy ہے technology کی help تو میں ہم یہ بتائیے کہ جب وہ اپنے پہلے تجربے کی حوالے سے آپ نے بتایا تو اس پر لوگوں کا رویہ کیسا رہا جو آپ کے اردگرد موجود تھے جو بڑے لوگ تھے جو آپ کو دیکھ رہے تھے اچھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیونکہ میں مہینی کی بیٹی ہوں تو مجھ یہ تو مجھے پیدائشی آنا چاہیے یہ اس نے کیا کیا اس کی بیٹی ہے تو اس کو تو پتائی ہونا چاہیے کیونکہ بولتے ہیں کیونکہ ہم سنتے اتنا اچھا رامہ تھے تو میں ساری تربیت تو آپ نے ریڈیو سے حاصل کر لی ریڈیو آپ کا گھر تھا تو اس پر تربیت کو لے کر جب آپ ٹیلی ویژن میں گئیں تو وہاں آپ کے تجربات کیسے رہے آپ اگر یہ پچھلے 52 years ہو گئے ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کون ایوز دے سے زیادہ ہے اور آڈینس ان کو ابھی بھی دیکھتی ہے یا سنتی ہے وہ ریڈیو سے گائے میں ہیں تاریخ عزیز کو لے لیجئے کبھی میرا پہلا ہیرو تھا پہلے رامے کی ہیروین بھی میں تھی کیونکہ لڑکی اور کوئی نہیں تھی تو اب تک کبھی کر رہے ہیں خیر سے اللہ ان کو سیر زندگی دے تاریخ کا بولنا دیکھ لیجئے پھر اگر پنڈی آپ آ جائیں تو اظہر لو دی تھا نیر کمال یہاں سے گئیں ٹیلی ویژن میں آئیں تو وہ ریڈیو کی آرٹس تھی پنڈی ریڈیو کی اسی طرح جو باقی لوگ تعلیت حسین کتنا کامیاب رہے ٹیلی ویژن پر محمود علی صاحب بطبی سارے نام زہین تاہرہ وغیرہ وغیرہ سب کراچی ریڈیو اور لاہور میں کیونکہ ڈرامے پہ بہت زور تھا پشاور کے آر تالش صاحب was a ریڈیو ایکٹر اسی طرح تو محمود علی صاحب بھی ریڈیو کے تھے مصطفیٰ قریشی بھی ریڈیو سے ہیں تو اگر آپ نظر دور آئیں تو جو لوگوں کی بنیاد ریڈیو ہے وہ بہت کامیاب رہے سمال سکرین پہ بھی اور بڑی سکرین پہ بھی میں بہت خوب آپ نے کہا اور واقعی ایسا ہی ہے لیکن ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان پہلی بات تو کوشش کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر جائے جائیں لیکن اگر ریڈیو پر آئیں تو ایف ایم پر آئیں اور عجیب و غریب قسم کی چیخوں پکار کریں اور پھر یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں ایسا لوگوں کی بارے میں آپ چاہتے ہیں اب بیٹا مجھے تو یہ طریقہ نہیں آئے گا کبھی میں تو پرانے وقت ہوں کیوں کہ آپ نے میں نے کہا کہ ابھی آپ روشدی کا گانا سنیں اس نے ابھی بیچارے نے اتنا ہی کہا بندر روڈ سے پھر تینٹ 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 ابھی آپ نے کہا کہ میں بھی ہم کر رہے تھے تو آپ جا رہے تھے اب وہ لڑکیاں یوں بول رہی ہیں آپ دیکھئے آپ جا رہی ہیں سڑک پہ تو اپنے پیڈیسٹرین کا بھی خیال رکھیں یہ ریڈیو نہیں ہے بھائی کسی صورت نہیں ہے یہ کسی صورت ریڈیو پاکستان نہیں ہے ریڈیو پاکستان نہیں ہے باقی ایف ایم ہوا کریں لیکن ہمارے ہی آئیسا نہ ہونا چاہیے نہ ہمیں سکھایا گیا ہم تو اپنی تہذیب کو لے کے چلتے ہیں اپنی آواز میں اپنے نومز آف سوسائیٹی کو لے کے چلتے ہیں اپنی مورل ایتھک ویلیوز کو لے کے اپنی آواز میں آتے ہیں تو میمہ آپ یہ خیال میں جو انفوٹینمنٹ مقصد ہوتا ہے کسی بھی ریڈیو یا ٹیلی ویجن چینل کا آج کی دور میں جو ایف ایم چینلز ہیں جن کے آپ نے آپ نے بتایا ان کے بارے میں تو وہ اس انفوٹینمنٹ کے نظریہ پر پورا اترتے ہیں کسی صورت بھی بیٹا لائیو کالز لیتے ہیں اب ہماری یہاں لڑکیاں کب کہتی ہیں یار تم ہولڈ کرو یہ کوئی ہے ہمارے کا ہم کہتے ہیں اپنی بیچیوں کو کہ آپ اس طرح بات کریں تو جو کہ ہم نہیں کہتے تو پھر ہم اس کو کیوں ہونے دیتے اونہر جانے کیوں دیتے یہ ہماری اسی طرح خراب ہوتا ہے دیکھیں ماں پھر کہتے ہیں جی لوگوں کو یہ پسند ہے نہیں جائیں گے تو پھر تو ایسا ہی کام رہے گا تو آپ کے فیملی میں میں جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کام کر رہی ہیں ظاہر سے بات ہے سکسٹی سیونٹی جو آپ کا دور ہے ذہنی اعتبار سے لوگ تھوڑے سے تگ نظر بھی تھے اور وہ یقین پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ خاتون ریڈیو جا رہی ہیں اور ٹیلی ویجن پر بھی آ رہی ہیں جو ویجیول ہے جسے ہر شخص سہر انگیز چیز سمجھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو ٹیلی ویجن پر آپ کو دیکھ کر لوگوں کا رویہ کیسا رہا انہوں نے کیا رسپانس دی آپ کو ابتدا میں تو بہت مشکل ہوئی which is the honest truth اس لیے کہ ابھی لڑکیاں پہلے کچھ تین چار مہینے تو کوئی بھی نہیں تھا پھر میری کلاس کی لڑکیاں آ گئیں جو آج بھی شمیم ہلالی سمینہ احمد یہ سب کنیب کالج سے ہیں یہ سب شماحہ میں دیئے لوگ سب آ گئیں ٹیلی ویجن میں بہت رانک ہو گئی نیر آ گئی یہاں سے نیر میرے بعد ڈرامے پر نیر نے بہت کیے کیونکہ بیسکلی میں ریڈیو کی ڈراما آٹسٹ ہوں میں ٹیلی ویجن پر نہیں کر سکتی ڈراما مجھے آتا ہی نہیں ایک کام جو مجھ نہیں آتا وہ میں نہیں کرتی مجھے بہت آج تک بھی دوسری چینلزیں بھی کھا میں نے کہا دراما کرنا یہ مجھے آتا ہے بلکل نہیں آسکتا اور نہ میں کرتی ہوں تو یہ لوگ سب بہت مشکل ہوا کیونکہ لاہور شہر میں تین سو اور دس سیٹس تھے تو وہ انڈیسٹوڈ ہے ایسی جگہوں میں تھے جہاں لوگی کھٹے ہو کے تو دیکھتے تھے تو ابھی بہت کم عمری تھی سب سولہ مرس کیا ہوتے تو جب ہم میں جاتی سب سے پہلے تو کالیج میں میائی فرینڈز سورٹ اف تارٹ کے بھئی پہلے تو چلو ریڈیو ہی تھا اب تو یہ ایکٹریس ہو گئی پھر پھر فلمز میں کچھ آفرز ہوئیں تو پھر میری والدہ نے کہا نہیں بھائی ہم سے یہ ہی نہیں ہینڈل ہو رہا تو فلم تو یہ نہیں کریں گی ریڈیو اور ٹیلیویجن کی خوبی یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں لکھانا لکھانا شروع کر دیتا ہے تو یقین آپ کا بھی تعلق جیسا رہا ریڈیو سے اور ٹیلیویجن سے تو تحریر کے حوالے سے آپ نے کیا لکھا اور کیا چیزیں آپ کی مظل رہاں پر آئیں اللہ نے کہا مجھے زندگی دی تو میں ایک کتاب ضرور لکھوں گی کیونکہ جو نام آج کی جنریشن بھول گئی ہے یا بتانا کہ یہ کیسے لوگ تھے تو اب جیسے آغا ناصر صاحب نے اللہ ان کو کروک کروک جنس نشیب کرے ان کی کتاب ہے تو سمیہ آپ کھولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میرے بارے میں بھی دو لفظ ہیں اب اے حمید صاحب کی کتاب ہے تو میری والدہ کا پورا ہے زیا محیدین لکھی ان کا ہے انتظار حسین صاحب اب تک کولم میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں باہر ملک میں رہتے ہیں مجید شیک وہ پورا لکھتے ہیں تو ایسی جو لیجنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آئندہ جو آنے والی نسلیں ان سے کچھ سیکھیں اس لیے میں ضرور لکھوں گی اور میری جو مشاہدات ہیں کیونکہ میری زندگی کے تین فیز ہیں ایک تو ریڈیو ہے پھر ٹیلیویجن ہے پھر پاکستان نیشنل کامسل ہے جو میں نے کبھی کمرشل میں نے کیا نہیں سٹیج لیکن ان کے ساتھ میں نے کئی ہزار شو کیوں گے تھاؤزنز میں اب تک میں کرتی ہوں بارہ کی چودہ ملکوں میں میں پاکستان کا تائفہ لے کے بھی گئی میں نے لیڈ بھی کیا آئی ٹی بی برلین میں پاکستان کے تائفے کو اور اس سے مجھے سٹیج فرائٹ جو تھی کیونکہ اس کا آڈینس سارا ڈیفرنس ہے کیونکہ کمرشل نہیں ہے تو آڈینس ڈیفرنس ہے وہ میں نے پہلی پاکستان کی ٹورزم کنونشن میں نے ہوسٹ کی سب سے پہلا آئے لوگ کا کنونشن میں نے ہوسٹ کیا سب سے پہلا ساگ گیمز میں نے ہوسٹ کی میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے پہلی قاتون تھی جس نے تائیس مارچ کی پریڈ لائیو کی دھائی گھنٹے اس طرح کے پی ٹی وی پشاور کی اوپننگ میں نے کی کویٹا کی اوپننگ میں نے کی اس طرح کے بہت ہیں جس میں پھر میری ماں کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے but that didn't make me میں کبھی نہیں سمجھتی کہ ہاں مجھے بہت آتا ہے یا آپ نے کبھی میرا attitude کبھی نہیں بدلا ہمیں آپ کی تحریر کبھی سبری سے انتظار رہے گا ضرور ہم جانا چاہیں گے کہ آپ کے تجربات ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہے اور آپ ان لوگوں کو آئندہ آنے والی نسلوں میں کس انداز سے منتقل کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد سوال یہ ہے مہم کہ موسیقی سے بھی اقین آپ کا تعلق رہا اور اس کے حوالے سے کچھ بتا رہا ہی موسیقی کے ساتھ میں نے دھائی سال محفیل شب کی لاہور سٹیشن سے اور وہ لائیو ہوتا تھا آڈینس کا پروگرام ہوتا تھا نہیں ریکارڈیٹ ہوتا تھا نو بجے قبریں کتم ہو جاتی تھی کیمرے ٹھنڈے ہو جاتی اس کے بعد آڈینس پروگرام تھا تو اس میں میرا کیونکہ تعلق ہی مہدی حسن صاحب یا فرید آنتی سے یا مہناز ناہی دختربی میں مطبع یہ سارے جتنے گلوکار ہیں گناہ مہدی یہ سب اس میں محفیل شب میں آ دیتی سریعہ ملکانی در صاحبہ تو ایک رشتہ بہت قریب کا قائم ہو گیا اس کے بعد پاکستان نیشنل کاؤنسل کا کیونکہ انہی یہی غائق تھے سارے پھر میں نے سانجھاں کیا تو سارے فوکسنگرز کے ساتھ میں نے تین سال پی ٹی وی سے وہ کیا تو سنگرز اور پھر ریڈیو پاکستان میں جو ایک سب سے خوبصورت چیز تھی آج بھی میں جو پروگرام کرتی ہوں اس میں ہم بات کرتے ہیں وہ جو جشن بہارہ ہوتا تھا تو ہم لوگ بچے جو کانونٹ کے اور اس طرح کے پڑے ہوئے تھے ہمیں کیا بتاتا کہ سائن اختر حسین کون ہے یا شام چوراسی گھرانا کون سا اور پٹیالا گھرانا کون سا اور گواہ دیار گھرانا جب ہم لوگ اس میں وہ ایک بڑی کمال کی چیز تھی ابھی میں پروگرام کل کر رہی تھی جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو دیکھا کہ نصف فتیالی بھی سب سے پہلے وہیں گائے تھے آمانت علی فتیالی خان صاحب نزاکت سلامت بہت سے جو فن کا شاکت علی ایک دن کلاسیکل کا ہوتا تھا ایک دن کافی کا ہوتا تھا ایک دن سیمی کلاسیکل کا ہوتا تھا اس طرح دن تھے ایک ہفتہ ہوتا تھا پورا اور وہ اس کے سبزہ زار بڑا سا تھا اس میں ہوتا تھا تو سارا سال بہت اچھا ہو اس سے ریڈیو نے ایک بہت رول پلے کیا کہ اس نے کلاسیکل میوزک کو عام فہم کیا اور کلاسیکی موسیقی گانے والوں نے بھی کچھ نرمی اپنی صافتنس ایک ایڈ کر لی جدت جیسے ہم کہیں پٹیالا گھرانا کیونکہ کسور بھی ساتھ ہے تو اس طرح کیونکہ مجھے پروگرام کرنے ہوتا ہے اور میں نے کہا ہوم ورک میں ضرور کرتی ہوں تو میں نے پھر پڑھا بھی پھر دھونڈا دیکھا کہ بھئی کہاں سے آئے ہیں کون کس گھرانے سے تعلق ہے اور ان کے گانے میں کیوں مختلف ہے دوسرے گھرانے سے کیونکہ اگر آپ پس الفاظ نہیں ہوں گے تو آپ کس قسم کے آئیں گے لکھا ہوا تو کوئی بھی پڑھ لے گا اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے تو چلتے چلتے ہم سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی بناوٹ بولنے والوں کے لئے خاص طور پر کہ اگر آپ ریڈیو یا ٹیلیویشن یا فلم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس شعبے سے قائم کرنا چاہتے ہیں اپنا رشتہ ایک تو دل صاف کر کے کسی سے حسد کیے بغیر اور اس کو یہ جانئے کہ جن کا ذہن صاف ہوگا اتنا ہی آپ کی آواز میں پختگی رہے گی آواز پوری استعمال کیجئے اور اپنے کام سے محبت کر کے کریں یوں نو اس دینے کے سے اوور نائٹ فیم مل جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں ایک تو یہ کبھی نہیں کیونکہ یہ تو اللہ کی دین ہے اور اس نے آپ پہ مہربانی کی ہے اگر آپ کو آواز اچھی دی ہے یا بولنے کا انداز آپ اپنا درست کریں کاپی نہ کریں کسی کو کسی کی ٹون آف وائس سے مت وہوں کمپلیسنسی نہ آنے دیں ٹھہرا وہاں پانی تو کسی کام خراب ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے چلتے رہیں چلتے رہیں سیکھتے رہیں اور سے اور بہتر ہونے کی کوشش کریں اور الفاظ اکھٹے کریں ارد گرد اپنی اور نرم دل رہیں ماف کر دیں لوگوں کو دل میں کسی کیلئے بغض نہ رکھیں محبت کریں لوگوں سے جتنی آپ لوگوں سے محبت کریں گے اور اتنے ہی آپ ایک اچھی انسان بنیں گے اتنے ہی اچھی آرٹسٹ بنیں گے کمل نصیر صاحبہ نے اپنے ابتدائی دور کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ بچپن میں ریڈیو پاکستان کے بچوں کی پروگرام میں شہزادی کا کردار کیا کرتی تھی تو میں ہم یقین جانی ہی آپ حقیقت میں بھی آواز کی سلطنت کی ملکہ ہیں آپ کی ہمارے پروگرام اساسہ میامت پر بہت بہت شکریہ